مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک بڑی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹائم اپنے گھر کے کاموں میں بیزی ہوتی ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جو وہ اپنے ہیسپنڈ کے پاس جاتی ہے تو تب وہ بڑا ہی عجیب سین دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ہیسپنڈ نے ایک چڑیہ کو مار دیا ہے اور وہ اس چڑیہ کا خون نکال کر پی رہا ہے اب یہ دیکھ کر وہ کافی در جاتی ہے اور کافی گھبرا بھی جاتی ہے اب اس کے بعد یہ سین تو یہاں پر کٹ ہو جاتا ہے لیکن اگلے سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی کو اپنی وائف کے پاس جھوڑنے آیا ہے اس آدمی کی وائف کا نام ایریس ہوتا ہے اصل میں کچھ ٹائم پہلے ان کی بچے کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو گئی اور اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ایریس خود کو مانتی ہے اور بس تبی سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اسی لیے وہ دونوں ہزبن وائف ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ دونوں مل لیتے ہیں یہاں ایریس کا ہزبن اسے بتاتا ہے کہ آج رات آفیس میں مجھے کافی کام ہے جس کی وجہ سے آفیسے واپس آتے آتے مجھے کافی دیر ہو جائے گی اسی لیے میں ہماری بیٹی کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اب اپنی بیٹی کو ایریس کے پاس چھوڑنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایریس اپنی بیٹی کو لے کر ایک ایتلیٹک کلب میں پہنچتی ہے اور یہاں پر ایریس اصل میں سیکیورٹی گارڈ کے جوب کرتی ہے اور آج اس کے نائٹ شفٹ ہوتی ہے ایریس یہاں پر اپنی بیٹی کو باسکٹ بول والی ہال میں لے کر آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہی پر ہی کلنا اور کوئی شرارت مت کرنا اور یہاں سے باہر بھی مت جانو یہ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو ایک موبائل بھی دیتی ہے تاکہ وہ اس کلب میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کو مونیٹر کر سکے یا اگر اس کی بیٹی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ اپنی مدر یعنی کے ایریس سے کانٹیکٹ کر سکے اس کے بعد ایریس اسے وہیں پر ہی چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی یہاں پر وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتی ہے ایریس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی وہیں پر کھیلنے لگتی ہے اور خود ایریس سی سی ٹی وی روم میں جا کر انہیں مونیٹر کرنے لگتی ہے پھر کچھ دیر بعد ایریس کی بیٹی اسے یاد کرواتی ہے ماما آج کا دن آپ کو یاد ہے آج میرے بھائی کی برڈے ہیں یعنی ایریس کے اس بچے کی جس کے ٹیتھ ہو گئی ہے اب یہ جان کر ایریس کافی دکھی ہو جاتی ہے تب ہی ایریس کو کلب کے باہر سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ باہر چھان کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو کسی دوسری آدمی کو بڑے بڑے طریقے سے مار رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر ایریس کافی ڈر جاتی ہے اور گھبرا بھی جاتی ہے اسی لئے وہ فوراں باہر بیٹے ہوئے گارڈ کو فون کرتی ہے اور اس بارے میں انفارم کرتی ہے تب ہی ایساں کر وہ گارڈ ایریس کو بتاتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے میں نے اس بارے میں پولیس کو انفارم کر دیا ہے اب یہاں پر ایریس کو اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ جلدی سے اسے باسکٹبال والے ہال میں آ جاتی ہے یعنی جہاں پر وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر دی تھی لیکن یہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی تو یہاں پر ہے ہی نہیں ایریس اسے ہر جگہ ڈوڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی بیٹی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن تبھی اچانک سے ایریس دیکھتی ہے کہ کوئی عجیب سا آدمی کلوب میں گھس گیا ہے اسی لئے ایریس اس آدمی کو کلوب سے باہر نکلنے کا کہتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہ بھی بھاگ کر اسے ہال میں آ جاتا ہے اب یہاں پر ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ نارمل تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہ انفیکٹیڈ لگ رہا تھا اور وہ بالکل ایسے بیہیف کر رہا تھا جیسے وہ کوئی زومبی ہو کیونکہ وہ تیزی سے بھاگ کر ایریس کی پاس آتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایریس ایک سکیٹنگ بورٹ سے اسے مارتی ہے اور اسے زخمے کر کے نیجے گرا دیتی ہے لیکن وہ آدمی دوبارہ سے اٹھتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ ایریس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اب اس وجہ سے ایریس کافی ڈر جاتی ہے اور جلدی سے ہی وہاں سے وہ نکل جاتی ہے وہ ایک روم میں آ جاتی ہے اور وہاں کی دروازے کو اچھے سے وہ بند کر لیتی ہے پھر ایریس دور کے ہال سے باہر دیکھتی ہے جہاں پر بہت ساری لوگ عجیب طرح سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی گارڈ بھی وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا اب یہ دیکھ کر ایریس اور ڈر جاتی ہے وہ فوراں سے سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کرتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو جل سے جل ڈونڈا جا سکے اور تبھی اسے ایک روم میں اپنی بیٹی نظر آ جاتی ہے اسی لئے ایریس فوراں اس روم میں لگے ہوئے فون پر کال کرتی ہے جہاں اس کی بیٹی بھی کال پک کر لیتی ہے یہاں ایریس اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا میرے بات گوھر سے سنو تمہیں ڈرنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس میری بیٹی تم اس روم کو اچھے سے لاپ کر کے رکھنا بہت جل میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے جاؤں گی ابھی ایریس اپنی بیٹی سے بات کری رہی ہوتی ہے کہ تبھی اچانک سے سیسی ٹی وی روم کے باہر کسی کے قدموں کی آرٹ سنائی دیتی ہے اس لئے ایریس جلدی سے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے باہر اصل میں وہی آدمی ہوتا ہے جس نے پہلے بھی ایریس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تبھی اچانک سے وہاں پر ایک بلی آ جاتی ہے جسے فوراں ہی وہ آدمی پکڑ لیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور اس کا خون پینے لگتا ہے اب موقع دیکھ کر ایریس وہاں سے بھاگ کر دوسرے روم میں آ جاتی ہے یہاں آ کر بھی وہ سیسی ٹی وی کیمرہ کو چیک کرنے لگتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جس روم میں ہے اس کے باہر ایک انفیکٹڈ عورت ہے یعنی کہ ایک زومبی عورت جو کہ اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اب یہ دیکھ کر ایریس اور ڈر جاتی ہے اور اب یہاں پر وہ کچھ ٹائم پہلے کے فوٹیج کو دیکھنے لگتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ پورے شہر میں یہ وائرس پھیل چکا ہے یعنی کہ زومبی وائرس جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے زومبیز بن رہے ہیں اور جب یہ زومبیز کسی دوسرے انسان کو کارتے ہیں تو 32 سیکنڈز کے لیے وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں یعنی کہ ریلیکس ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ اس ٹائم میں کوئی بھی حرکت نہیں کرتے لیکن جیسے 32 سیکنڈز گزرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ہی حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ایریس کو ہر حال میں ہی اپنی بیٹی کو ان زومبیز سے بچانا تھا لیکن یہ زومبیز تو ایک ایک کر کے اس کلب میں گستے ہی جا رہے تھے یہاں پر ایریس ان زومبیز سے چھپ چھپ کر اور ان کا دیان بٹکا بٹکا کر اپنی بیٹی کے پاس جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن تبھی اچانک سے ایک زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے میں وہ زومبی بس اسے کاٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی ایک آدمی ماں پر آ جاتا ہے اور وہ ایریس کی جان بچا لیتا ہے اس زومبیز سے اس کے بعد وہ آدمی ایریس کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جہاں وہ زومبی بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے یہ لوگ ایک پول کی پاس پہن جاتے ہیں اور فوراں سے ہی پانی کے اندر گھت جاتے ہیں جہاں وہ زومبی بھی ان کے ساتھ ساتھ پانی میں گھت جاتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد اوپنے کے وجہ سے اس زومبی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آدمی ایریس کو باہر نکالتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرا نام لوئیس ہے اور میں اپنی وائف کو ہسپیٹل لے کر جا رہا تھا کیونکہ میری وائف کا بیبی ہونے والا ہے لیکن راستے میں یہ زومبیز نے ہماری ایمبلولنس پر حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے میں اپنی وائف کو لے کر یہاں پر آ گیا اسی لئے اب تمہیں ہی میری وائف کی مدد کرنی ہوگی تاکہ میری وائف بیبی کو پیدا کر سکے یہاں پر لوئیس ایریس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ زومبیز اصل میں پانی کے اندر تیر نہیں سکتے اسی لئے کچھ دیر میں ہی ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے اب ان باتوں کے بعد لوئیس ایریس کو لے کر اپنی وائف کے پاس آتا ہے لیکن یہاں پر آ کر ایریس دیکھتی ہے کہ لوئیس کی وائف نارمل نہیں ہے بلکہ وہ انفیکٹڈ ہے جسے لوئیس نے چیہ سے باندھا ہوا تھا یہاں پر لوئیس کی وائف اکترناک زومبی میں بدل گئی تھی اب یہ دیکھر ایریس اتنا گھبرا جاتی ہے کہ وہ ہیلپ کرنے سے صاف انکار کرتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور تب اس وجہ سے لوئیس کو کافی گصہ آتا ہے اسی لئے وہ باتوں ہی باتوں میں ایریس سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی زومبی بن جاتی تو تب تم کیا کرتی تب تم اس کی بھی ہلپ نہ کرتی ہے تب یہ سنکر ایریس حیران ہو جاتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم میری بیٹی کی بارے میں کیسے جانتے ہو تب یہ سنکر لوئیس کہتا ہے کیونکہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے میں نے اصل میں اسے چپایا ہوا ہے اور بچا کر رکھا ہوا ہے ان زومبی سے اسی لئے ایریس سوچ لو اگر تم میری مدد کرو گی تو تب میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تب یہاں پر ایریس نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر اس کی بات مان لیتی ہے یعنی وہ اس کی وائف کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے یہ لوگ لوئیس کی وائف کو لے کر ایک سیف رو میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے ایریس کی نظر اپنے ہزبن پر پڑتی ہے جو کہ وہی حال میں ہی پڑا ہوا تھا وہ کافی زکمی تھا اور تڑپ رہا تھا یہ دیکھ کر ایریس باہ کر اپنے ہزبن کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہزبن اتنا زکمی ہے کہ وہ اپنے آخری سانسیں گھن رہا ہے اصل میں اس کا ہزبن یہاں پر اسی لئے تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو لینے کے لئے آیا تھا لیکن یہاں پر زومبیز نے اس پر حملہ کر کے اسے انجرٹ کر دیا اور اب دیکھتے دیکھتے ایریس کے ہزبن کی یہی پر یہ موت ہو جاتی ہے اب اس وجہ سے ایریس اتنا دکھی ہو جاتی ہے اتنا ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ رونے لگتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری زومبیز کلپ کے اندر گس گئے ہیں اور جہاں پر یہ دونوں تھے وہ زومبیز یہاں پر آنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ان دونوں پر حملہ کر سکے یہاں لویس اس جگہ پر وہ سارا سموک پھیلایا دیتا ہے جس سے وہ زومبیز انہیں نہیں دیکھ پاتے اور وہ لوگ ایک سیف جگہ پر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک زومبی ہوتی ہے جو بھی لویس کی وائف کا پیٹ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایریس اس زومبی کا دھیان بٹکا کر لویس کی وائف کو ایک روم میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں لویس کی وائف کی مدد کرتے ہیں اور وہ یہاں پر ایک بیبی کو پیدا کرتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے لویس کی وائف لویس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ فوراں ہی اس سے اپنا بچہ چھیل لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیبی کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اس لئے لویس کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی وائف کو شوٹ کر کے مارنا پڑتا ہے اس کے بعد اریس لویس سے پوچھتی ہے کہ اب میں نے آپ کی ہیلپ کر دی ہے اس لئے اب آپ کی باری ہے میری ہیلپ کرنے کی تو چلیے بتائیے میری بیٹی کہاں ہے کس روم میں ہے تب اس پر لویس اس کی بات کا جواب دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی وائلنگ روم میں ہے اور تب لویس درہ در کر اپنی بیٹی کو دوننے کیلئے آگے پڑتی ہے اور پھر وہ کسی طرح بڑی مشکل سے وائلنگ روم تک پہنچ جاتی ہے یہاں آگر وہ دیکھتی ہے کہ اس روم میں اس کی بیٹی کا بیگ پڑا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں آس پاس بہت سارا کھون بھی پھیلا ہوا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ایریس کی نظر آگ پر پڑتی ہے جہاں آگ میں ایک لڑکی کی ڈڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جو کہ بوری طرح سے جل رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر ایریس کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈڈ باڈی اس کی بیٹی کی ہی ہے اس کے بعد ایریس وہاں پر پڑی ہوئی ایک گن اٹھا لیتی ہے پھر وہ خود کو شوٹ کر کے سوسائٹ کرنے والی ہوتی ہی ہے کہ تب ہی اسے وہاں پر ایک چوہا دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک روم کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر چلا جاتا ہے اس لیے اب ایریس بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے جہاں اسے اس روم میں اس کی بیٹی ملتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ تاکہ اس کی بیٹی ابھی زندہ دی اسے زندہ دے کر ایریس کافی کوش ہوتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے مل کر کافی کوش ہو جاتی ہیں اور یہ سن کافی ایموشنل ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہاں ہال میں بہت سارے زومبیز تھے جو کہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ 32 سیکنڈز کے لیے وہ بالکل ریلیکس تھے اس لیے ایریس یہاں پر ٹائمر لگا کر زومبیز کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن تبھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے جہاں وہ سارے زومبیز واپس سے اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں اور ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ دونوں در کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں وہ سارے زومبیز ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن وہ دونوں پھر بھی حمد نہیں ہارتی اور آگے بڑھتی رہتی ہیں پھر وہ بھاگتے بھاگتے کلپ سے بہار آ جاتے ہیں جہاں زومبیز بھی بہار آ جاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ دونوں وہاں پر کھڑی ہوئی ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ایریس لگڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے ریس پر رکھتی ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیتی ہے پھر وہ دونوں دوبارہ سے گٹر کی راستے سے ہو کر دوبارہ سے کلپ کے اندر آ جاتی ہے بھی اس طرح سے یہ کھالی گاڑی آگے چلتے جا رہی تھی کیونکہ ریس پر لکڑی کا ٹکڑا جو رکھا ہوا تھا اور زومبیز کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اسی گاڑی میں ہی ہیں اسی لئے زومبیز اس گاڑی کو روک لیتے ہیں اور اندر چیک کرتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے گاڑی کھالی ہے یعنی اس طرح سے یہاں پر ایریس کا پلان کامیاب ہو گیا یعنی وہ ان زومبیز کو دھوکہ دینے میں سکسیسفل ہی رہی اس کے بعد ہم ایریس اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ کلپ کے اندر ہوتی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں جہاں کچھ آگے جانے کے بعد انہیں لویس ملتا ہے جو کہ کافی بری حالت میں تھا یہاں اس ٹائم لویس کے پاس اس کا بچہ بھی ہوتا ہے یہاں پر لویس ایریس کو بتاتا ہے کہ باہر سمندر کے پاس میرے ایک بوٹ کڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے تم یہاں سے بھاگ سکتی ہو اس مسئیبت سے نکل سکتی ہو بس کسی طرح تم یہاں سے نکل کر بوٹ تک پہن جاؤ اور بس پھر تم بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جانا ابھی لویس اسے یہ باتیں بتا ہی رہا ہوتا ہے تو تب ہی اچانک سے وہاں پر وہی بلا زومبی آ جاتا ہے یعنی جو موی کے سٹارٹ سے ہی ایریس کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہاں پر ایریس اس زومبی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ زومبی اسے ہی نیچے گرا دیتا ہے لیکن جیسے وہ زومبی ایریس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایریس کی بیٹی ایک سٹیپل گن اٹھاتی ہے اور وہ اس زومبی کو شوٹ کر کے مار دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ سے اٹھتی ہیں اور لویس کے پاس جاتی ہیں لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ لویس اب مر چکا ہے پھر ایریس اس کے بچے کو اٹھاتی ہے اور یہ دونوں ایکزٹور کے پاس جاتی ہیں پھر وہ دونوں کسی طرح یہاں سے باہر نکل کر بورپ کی طرف جانے لگتی ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زومبیز بھی یہاں پر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جتنی بھی بورپ ہیں ان سبی کو آگ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کا ان کی پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اب یہاں پر یہ سوال رہ دیا ہے کہ ایریس اور اس کی بیٹی کیا یہاں پر سروایف کریں گی یا وہ بھی ان زومبیز کی ہاتھوں ماری جائیں گی اب کسی سوال اور کنفیوزنگ اینڈنگ کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فر واشنگ